قائز میں نے سوچا رہی تھا یہ دن میں میری زندگی میں آئے گا جیسے ہی میں آپاہیز ہوا میری زندگی برباد ہوئی میں پور تو ہوا ہی لیکن میرے اپنے ہی دوستوں نے اوینجرز نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور مجھے باہر نکال دیا دکٹر سرنجھ نے میرا پیل اور ٹونیش نے ہاں سے نکل جا کیونکہ اب میرے پاس ہے جائنٹ تھری ایڈیڈ ڈکٹر سرنجھ کا سوٹ دیکھے گا کیا ایک بار دیکھ اس کو پیل کتنا خطرنا کی گئے سارے کے سارے اوینجرز بہت زیادہ ریچ ہو گئے ان کے پاس بہت زیادہ بڑے بڑے جائنٹ تھری ایڈڈ فور ایڈڈ بہت خطرنا خطرنا سوٹ سا گئے ہلک کے پاس تو تو سب سے بھی خطرنا سوٹ ہے دوکٹر سرنجھ ہلک کے پاس ہے فائیو ایڈڈ وائٹ جائنٹ ہلک بسٹر دیکھئے داکٹر سٹرنج کا یہ 3 ایڈٹ جائنٹ داکٹر سٹرنج کا سوٹ ہے اور گائز یہ 5 ایڈٹ جائنٹ ہلک کا سوٹ ہے جو کی ہلک کے پاس ہے گائز اور میرے پاس کیا ہے صرف ایک ٹوٹی فوٹی ویلچائر اور یہ ٹوٹی فوٹی ٹانگیں اگر آپ سبھی گائز میرے ساتھ ہیں تو پلیز اس گریب کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کرو اور چینل کو سبسکرائب میں قسم کھاتا ہوں میں قسم کھاتا ہوں ایک نیک دن میں پھر سے الٹرا گارڈ رچ ہلک بسٹر بن کراؤں گا اور تم سے بھی بڑے بڑے جائنٹ ہلک بسٹر کے سوٹ بناوں گا اور خریدوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے گائز فلال ہم یہاں سے چلتے ہیں میری حالت بہت زیادہ خراب ہے ایک منٹ گائز یہ اتنا سونا کس کے پاس ہے ہرے جلدی جاتا ہوں میرے پاس تو بہت ہی سونا اکھٹا ہو رہا ہے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اس کا سارے مینجرز کے پاس بہت ہی خطرنا خطرنا جائنٹ ہلک کے سوٹ ہیں یا پھر جائنٹ ڈاکٹر سٹریج کے سوٹ ہیں ایک منٹ گائز یہ سپائیٹر مین کیا چاہتا ہے ویسے بھی ٹونی سر آئے میں نہیں رہے اب میں دنیا کا نیا جائنٹ ہلک بسٹر بنوں گا وہ بھی سب سے مہنگا والا کیا پورٹو رچ ہلک بسٹر سوٹ شاپ اوہ مائی گاڈ گائز دیکھیں یہاں پر آن لائن شاپ پہ ہمارا سپائیٹر مین ہنڈرین ملین ڈاور میں فائیو ہیڈڈ جائنٹ ریڈ ہلک بسٹر کا سوٹ خرید چکا ہے اری واہ 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 میں تو یہاں پر الٹرا گارڈ رچ بن گیا اب تو میں وینجرز کا سب سے بڑا ہیڈ بن جاؤں گا میرے پاس تو کیا ہی کمال کا سوٹ آگیا ٹونی سر تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں یہاں پر نیا ہلک بسٹر یا پھر آئرن مین کا سوٹ بھی بنا سکتا ہوں یا خرید سکتا ہوں میں تو بہت امیر ہو گیا اوہ نو گائز ایک منٹ سپائیڈر مین کے پاس کچھ پیسے ہیں گائز ویسے اگر ان پیسوں کو میں چھوڑا لوں دوستو اور یہاں پر میں کسی ویب سائٹ کا استعمال کر کے سوٹ خرید ہوں اپنے لئے تو واپس سے میں رچ ایسٹ جائنٹ ہلک بسٹر بن سکتا ہوں اس دنیا کا لیکن اس کے لئے مجھے ارے ارے بابرے ارے ٹوڑی سر آپ یہ در کیا کر رہے ہیں ہاں دیکھئے میرے پاس کتنا کوالک سوٹ ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے پاس جتنے بھی پیسے ہاتھ لگیں میں اس لئے ارے نہیں میں تو گائز ٹویل چیئر پر ٹوٹا فوٹا سا انسان ہو میرے ہاں صرف ایک ڈرائی لگا ارے میرا ایک ڈرائی واپس کیجئے ایک ڈرائی کے لئے یہ بچہ مجھے مارنے آ رہے ہیں دیکھ رہے ہو گائز ایک سمیہ پہ میں نے اس کو اپنا بچہ مانا تھا اور یہ مجھے دھوکہ دے دیا کوئی نہیں گائز میں سب کو دیکھ لوں گا ایک بار یہاں پر ارے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے گائز میری قسمت کتنی غراب ہے میرے تو فون میں بھی لوگ لگا پڑا ہے جس کو میں توڑ نہیں سکتا لیکن آپ سبھی میری مدد کر سکتے ہیں پلیز اب تو ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب ساتھ ساتھ میں گائز کومنٹ میں ایٹی گیمر اوپیز جلدی سے لگ دو جس سے کی آپ کے ٹونی سٹاک کی یہ ویب سائٹ کھول جائے جس سے وہ اپنے آپ کو پور سے رچ ایسٹ ہلک بسٹر کا کوئی سوٹ خرید لے ایک منٹ گائز یہاں پہ ہلک بسٹر سوٹ شاپ کھل سکی ہے اور ونڈور میں مجھے نہیں پتا مجھے کون سا سوٹ ملے گا ارے واہ یہ تو ایک بلو ہلک بسٹر کا سوٹ ہے کیوں نہ گائز میں اس کو خرید کر دیکھوں ایک منٹ گائز یہ دیکھئے اب میں چل سکتا ہوں کیا بات ہے گائز میرے پاس اب سوٹ آگیا ہے مجھے نا اب یہاں پر میرے ہلک بسٹر سوٹ کی ٹانگیں مل گئی ہیں ایک منٹ میں تو ابھی بھی پور ہوں میرے سارے دوست اتنے رچ ہے اور میں پور ہوں دیکھئے گائز میں آپ سبھی کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ ایک سمیہ پر کبھی میرا سوٹ ہونے والا تھا میرا سپنا تھا کہ میں جائنٹ ہلک بسٹر کا سوٹ بناوں لیکن اب سپائیڈر مین کے پاس ہے ہاں 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 کتنا کمال کا سوٹ ہے میرے پاس میں تو بہت زیادہ آسمی سوٹ کے ساتھ لیکن گائز میں امید کرتا ہوں کہ ایک ناکہ دن میں اس سے بھی بیٹر سوٹ کھلی دوں گا اور سب سے رچیسٹ ہلک بسٹر بن کر رہا ہوں گا ایک منٹ گائز ایک منٹ یہ کیا ارے نہیں دوستو آپ سب ہی نے دیکھا تھا نا سپائیڈر مین یہی تھا لیکن ایک ساتھ سے وہ گائے اپنا سے ہو گیا کچھ توکار پر لگ رہی ہے مجھے گائز مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہا ایک منٹ ایسا تو نہیں ہے گائز سپائیڈر مین یہاں پر سوٹ کو پہن لیا ہو لیکن نہیں ابھی تک وہ پہن لیا ہوتا تو مجھے پیٹ تھا ضرور کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میں نے چوری کیا وہ بھی ایک ڈال کی گائز ایک کام کرتے ہیں اوینجرز کے پاس جاتا ہے میرے پاس بہت کمالک سوٹ ہے ہوتین کی قسم ہم اپنے لیے بھی بہت ہی خطرناک سوٹ کھے دیں گے ہلک کے پاس جادہ خطرناک سوٹ ہے گائز یہاں پر ان کے سوٹ تو صحیح سلامت ہے لیکن سپائیڈر مین یہاں بلکل بھی ایک منٹ یہ کیا گائز یہاں پر تو ابھی اوینجرز تھے یہ گائب کیسے ہو گئے یہ سب کیا چل رہا ہے دوستو مجھے خود سمجھ نہیں آرہی ہے ابھی آپ نے دیکھا تو نا گائز اگر آپ میری باس سے سہمات ہو تو پلیس کومیٹ میں یس لکھو کہ یہ میرا چھلاوا دھوکہ تو نہیں ہے جرور اوینجرز کے ساتھ کچھ گلت ہوا ہے مجھے اپنے دوستوں کو بچانا ہوگا بے شک میرے دوست شیل فش ہیں لیکن میں یہاں پر اپنے دوستوں کو حرموسی بسے بچاؤں گا آئیڈیا ہم نیوز میں دیکھتے کیا چلے بہ پرے بہ پرے اب یہ بھی پتا چلا دنیا برکے سارے سپر ہیروز گائب ہو رہے ہیں مانا گیا وہ کسی خوفیہ ٹنل میں لے جائے جا رہے ہیں مانا گیا سارے سپر ہیروز کو ختم کیا جا رہے ہیں کیونکہ یہ بائرن مین نہیں رہا تو کوئی بھی سپر مین سیف نہیں رہا او نو گائز میرے جانے کی وجہ سے یہاں ساری دنیا تباہ ہو جائے گی نہیں نہیں گائز میں اپنے بھائیوں کو اپنے سپر ہیروز کو بچا کروں گا مجھے ایک ٹنل کیا رہا ہوں گا اس ٹنل کے اندر ایسا کیا ہے جو ارے پاپ رے اے نکل یہاں سے تو کون ہے بے پور ارے گائز یہ کیا میری کوئی عزت ہی نہیں ہے یہ بھی مجھے غریب کہہ بلا رہا ہے کوئی نہیں بھائی بلا لو گریب ہے ایک نائے دن میں رچیسٹ بن کے رہا ہوں گا یہ وعدہ ہے میرا گائز میں وعدہ فائنالی اس ٹنل کے اندر آگیا ہوں پٹ پٹا کر لیکن دوستو اب جلدی جانا ہوگا اور پتا کرنا ہوگا کہ اصل میں اس کے پیچھے کون ہے جو میرے سارے دوستوں کو کڈنیپ کر کے رہا ہے بچاو ارے بچاو اوڈین کی قسم بچاو یہ تو گائز اوڈینجرز کی آواز ہے لگتا ہے گائز سامنے کچھ تو ہو رہا ہے ہی 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 سب کو کھا جاؤں گا میں ارے باپ رے گائز ارے گائز یہ یہ کیا یہ یہ تو گائز بھوتیا تھری ہیڈڈ چو چو چالس ہے اور یہ اس نے میرے پیارے دوستوں کو میرے اوڈینجرز کو ہلک کا چھوڑ دے اوڈین کی قسم ہمارا ہاتھ رہا دے دو بچا لو دے ارے بچاو مجھے میں تم کو کھا جاؤں گا ارے نائی 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 گائز میرے پاس ایک آئیڈیا ہے میں آنا ویلڈنگ مشین کا استعمال کر کے یہاں پر کٹر کے تھرو پورے کے پورے جال کو ہی ارے باپ رے مجھ میں تو کرٹ لگ رہے ہیں لیکن گائز میں اپنے دوستوں کو بچا گی رہا ہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے میرے بھائی اوڈینجرز میں آپ کو بچا لوں گا ایک بار گائز یہ جال ٹوڑ جائے کمون 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 میں کر سکتا ہوں فائنالی گائز میں نے یہاں پر جال کو توڑ دیا ہے اوڈینجرز جلدی نکلو اوڈینجرز تمہیں بچانے آگا حلک حلک نے ابھی سوچا نہیں تھا تو حلک کو بچانے آگا جلدی آؤ میں پاس ٹائم نہیں ہے اچھا کہاں جا رہے ہو اوڈینجرز یہ تو تھری ہیڈڈ چو چو چالز ہمارے سامنے ہی ہے اوڈینجرز اب تو ہم مرے نہیں دوستو ایک تام میں بھلے بلکل صحیح کیا ایک تام میں بھلے میں ہمارے کا ڈاب راتی تھی مانوں بابڑا اس کو ٹیلیپورٹ کر دو پاو اوڈینجرز میں نے کام کر دیا ہے اوڈینجرز کیا بچ کر رہا ہے یہ بہت ہی خطرناک مانسٹر ہے بھلک اس کو کھا جائے گا اوڈینجرز جلدی بھاگیا سے اوڈینجرز ہم ٹونی سٹاک ہم تیرے بہت ہی زیادہ بڑے سکر گزار ہیں اوڈینجرز آپ ایک ڈالر تو کیا سوڑوں میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہوں گا اس لئے خوشی میں اوڈینجرز تجھے پیسے دیتے ہیں بلکل ٹونی سر یہ لیجئے اوڈینجرز دوستو آپ نے مصیبت میں میری مدد کی اور میں نے آپ کی اسی کے تو دوستی کے لائے جاتی ہے اوڈینجرز نے خوشی میں مجھے دس ملینڈ رو دیا ہیں اور ان دس ملینڈ رو میں میں ہلک بسٹر سوٹ شاپ سے اب ایک نئے سوٹ خریدنے جا رہا ہوں جس سے کہ میں پہلے سے رچ تو بنی جاؤں گا ابھی تو فیلال میں پور پڑا ہوں چلو گائز اس نئے سوٹ کو بائے کرتے ہیں دیکھتے اس میں سے کیا خوش ہے ارے واہ گائز دیکھئے اب میں فائنلی سوپر پاورز کے استعمال کر پا رہا ہوں یہ میں میرا ٹیک پور سے بریچ ہو چکا ہے اور دیکھئے میں اوڑ بھی سکتا ہوں کتنا بڑی ہے یار یہ سوٹ گائز یہ سوٹ لیٹرلی میں بہت یعظم ہے لیکن گائز مجھے الٹرا گوڈ ریچ بننا ہے اور اوڈینجرز کا لیڈر واپس سے بننے کے لیے مجھے یہاں پر بہت سارا پیسہ کمانا پڑے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے ایک منٹ گائز یہ کیا اور آج جلدی سے صفائی کر لیتا ہوں اوہ مائی گاڈ گائز لگتا ہے ریڈلک نے آج کوئی بڑا ہاتھ مارا ہے اتنا خطرناک سونے کا ٹرک یہ بھی سے چلکا رہا ہے دیکھئے اور آج جلدی جلدی چلتا ہوں پورے سو ملینڈ ڈالرہ کیا سو ملینڈ گائز اتنے پیسوں میں تو میں نیا سوٹ خریل دوں گا میں تو آلٹرہ گارٹریج بن جاؤں گا آئیڈیا کیونے ہم ریڈلک کو پیٹ کر بے ہوش کر دیں اور یہاں پر اس کے ٹرک کے سارے سونے کو کلیک کر کے دنیا کی بھلائی کے لیے خود آلٹرہ گارٹریج بنیں گے اس کے بعد افینجرز کا میں لیٹر بن جاؤں گا ہاں بہت سونا ہے میرے پاس ایسی بات ہے یہ لیتے ہی تو یہ لیتے چور کہیں گے آرہ باپ رہے میری مہنط میری چوری میرا سارا پیسہ چین کے لے جا رہا ہے گائز لو جلدی چلتے ہیں میس سے پہلے کہ یہاں پر کوئی مسئلہ بتا ہے میں سارے سونے کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہوں بہت ہی بڑی آگا پھٹ جاتو نشٹا آرے باپ رہے یہ کیا ہو گیا گائز یہ کیا یہ تو کوئی ٹرپ تھا ریڈل کو اس کا مطلب پتا تھا کہ میں یہاں آنے والا ہوں یہ تو میرا پلان تھا لو تجھے کیا لگا میں ٹرک کی صفائی کر رہا ہوں نہیں میں بوم پلان کر رہا تھا اور بومز نے تیری پین بچانا لی اب یہ سوٹ کو میں مارکیٹ میں بیچوں گا آرہ نائی گائز یہ کیا نو دوستو میں تو یہاں پر ریچ بندے سے پہلے غریب ہو جاؤں گا بہت زیادہ غریب مجھے یہاں پر بھاگنا ہوگا میں ہار نہیں مان سکتا مجھے یہاں سے نکل لاؤگا مجھے دوستوں کی قسم مجھے وینجر کی قسم مجھے اپنے کمیٹمنٹ کی بسند میں بومز بہت کررہے گا مجھے کیسے نکلنا پڑے گا یہاں سے ٹونی سٹاک کیا سالہ کر رہا ہے بلکل بلکل جہنم جیل سا میلے ہو رہا ہے مجھے گائز ایڈیا کومیٹ میں ایک بار پلیز ہلک بسٹر او پی لکھئے اگر آپ ایسا کریں گے میرے پاس سوپا پورس اپس آجائیں گے پلیز گائز چلدی سے حلک بسٹر او پی لکھ دیجئے ایک بار لکھیں اور ویڈیو کو لائک اور چیل کو سبسکرائب بھی کر دینا اگر ابھی تک لائک نہ کیا تو جلدی کر دو ویڈیو لائک کم آن گائز ایلے ارے واہ میرے پاس سوپا پاورس آ جکی ہیں آپ سبی کی وجہ سے آرہ یہ نہیں یہ تا رب آپ رہا ہے ترا پاکتری سوپا پاورس کا سا ہی میرے دوستوں نے مجھے سوپا پاورس دیئے اور یہاں پر اسی وجہ سے مہدری بین مجھے ریڈل چلو گائز یہاں پر ہم نے ریڈل کو سہی طرح سے پی لیا آئی سے کام کرتے ہیں اس کا جتنا بھی سونا ہے لیکن ایک منٹ گائز پہلے اس کا سونا جا رہا تھا اس نے اس میں سے آدھا سونا تو بیچ بھی دیا آئے باپرے کوئی نہیں گائز ابھی جتنا ہے آئے واہ ابھی بھی سکسٹی ملین دور ہیں اس میں سے پورٹی ملین گائب ہیں ہوئی لی گائز سکسٹی ملین دور میں بھی ہم یہاں پر الٹرا ریش تو بانی جائیں گے چیک کرتے ہیں گائز آئے واہ یہاں پر ہلک بسٹر سوٹ شاپ پہ ایک سکسٹی ملین دور کا سوٹ ہے پتہ نہیں یہ کیسا دیکھتا ہے پہنے دیکھتے ہیں آئے کیا بات ہے گائز یہ تو پنیشر بلو ہلک بسٹر کا سوٹ ہے آئے واہ گائز اس کا سائز پہلے والی بسٹر کافی بیٹر ہے اور یہاں پر میری پوری باڈی پر کیا ہی خاترناک رویز ہیں اور گائز اب میں الٹرا ریچ بھی بن گیا ہوں میرا ٹیگ اپ ہو گیا ہے لیکن مجھے ابھی الٹرا گاڈ ریچ بھی بننا ہے اور اے واہ گائز میں اپنے ہیڈ سے کیا ہی خاترناک طریقی کی لیزر نکال پڑا ہوں اتنا ہی دوستو میرے پاس کیا ہی خاترناک طریقی پہ ہو رہے ہیں ہلے بچہ آو بچہ آو ہا 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 میں تجھے کھا جاؤں گا کافی دن سے بچہ نہیں کھایا کیا ایک بچے کو کھانے کی بات کر رہا ہے یہ گولڈن جائنٹ ریوینجر ہلک اے تجھے شرم نہیں ہاتی ایک ماسوم سے بچے کو کھانی بات کر رہا ہے گائز دیکھو یہ کتنا سا ماسوم سا بچہ ہے وائٹ ٹائپ کا اور یہاں پر یہ جائنٹ گولڈن ریوینجر ہلک اس کو کھانے کی باتیں کر رہا ہے مجھے بچے تو چھنٹا مت کر بات تجھے بچا لوں گا آئیڈیا گائز ایک کام کرتے ہیں چل دی اس بچے کو لے کے یہاں سے بھکتے ہیں اے گولڈن ریوینجر ہٹ یہاں سے بابرے مار دیا گائز چلو ہم نے گولڈن ریوینجر کو تو پیٹ دیا اب جلدی سے اس بچے کو لے کے چلیں اچھا یہ لیجے ہاں 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 میں نے آپ کو فسا دیا اے بابرے نہیں گائز یہ کیا ہاں 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 وہ تو میرے پیارے سے دوست ہیں وہ اور میں ساتھ میں ملکے لوگوں کو اللو بنا کے چھوڑی کرتے ہیں آرہ نائی گائز اس بچے نے مجھے دھوگا دیا گائز میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گا گائز نہیں میں تو اس بچے کی مند کرنا چاہنا تھا گائز یہاں پر دیکھیں یہ بچے کیسے خوش ہو رہے ہی 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 اب چپ چاپ یہ سوٹ ہمیں دے تو ہم اس کو بیچ دیں گے بلکل ہا 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 ہم بہت رچیز بن جائیں گے گائز نہیں یار مرے ٹونی سٹھاک چپ چاپ دے دے تو تو پہلے سی گریب ہے نائی ہم میں آلٹرہ رچ ہو گائز مجھے یہاں سے کسی طرح سے نکلنا ہوگا آرے بپرے ہٹیاں سے اس میں تو بہت زیادہ خطرناک آگ لگی پڑی ہے اس سے پہلے کیے جلا کے مجھے بھون دیں ایک منٹ گائز یہاں پر چھوٹی سی جگہ ہے اس سے نکل جاتا ہوں آرے باہ آلے باپ لے بھال نکل جا آلے نائی آہ گولڈر نہیں بن جا مارس کو آرے نائی یہ کیا ٹونی سٹھاک آئی آم میں تجھے بتاتا ہوں تو کبھی بھی رچ نہیں بن پائے گا آئی میں آلٹرہ گولڈ رچ بن گراؤں گا میں اپنے ایوینجز دوستوں سے بھی بہتر سوٹ خریدوں گا آرے باپ لے اور پیسہ کماؤں گا سمجھا تو گولڈر ریوانجر آہا میں گولڈ سے بنا ہوں میں بہت امیر ہوں آلڈی اور میں تجھے کھا جاؤں گا نائی بہت ہو گیا گائز یہ لے دی رہی تو آرے نائی کتنا مار رہا ہے آج کے بعد تو نے ماسوم بچوں کو اور منپلیٹ کیا تو بہت مار گا گائز اس نے چھوٹے سے وائٹ ہلک بیبی کو چوری کرنا نہ سکھایا یہ کتنا برا گولڈ ہلک ہے لٹرلی گائز اس کے لئے تو کومنٹ میں ایک بار نوب ہلک لکھ دیجئے یہ کوئی نوب ہے اور گائز میں نے اس کے پاس سے سو ملین ڈالر چرہ لیے اب جلدی چلتے ہیں اور سو ملین ڈالر میں گائز اب ہم ہلک بسٹر سوٹ شاپ سے ایک بہت ہی پیارا اور خوبصور کہنے والے مدانی یہ کیسا ہوگا ارے بھائی یہ کتنا وشال ہے گائز یہ دکھنے میں ہی ایسا لگ رہا ہے تو سوچئے پہن کا کیسا لگیا اوہوکے گائز میں فائنل یہ پر ہلٹرا گارٹریش بن گیا ہوں میرے پاس ہنڈرڈ بلین ڈالر کا گولڈ آ گیا ہے اور واپس سے میں ونجرز کا لیٹر بن گیا ہوں ایسا ہی گائز میرے پاس ہے یہ خطرناک بلو ہلک بسٹر کا سوٹ ویسے آپ بھی بتائیے اس ہلک بسٹر کے کتنے ہیٹس ہیں جو بھی صحیح جواب دے گا اس کو میں بہت پیارا لائک اور ساتھ ساتھ میں بہت سارا پیار دوں گا گائز باقی اگر آپ کو اس طرح کے ویڈیو اور دیکھنا ہے تو پلیز کومنٹ پر نیکچ پار ضرور لکھنا ہو رہا اسکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ بھی دیکھ لو بہت مزائے گا thank you so much hei hei